السلام علیکم جی جناب سلامباد اور پنڈی میں تو ہو رہی ہیں خوب بارشے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کے شہر میں کتنی بارشے ہو رہی ہیں اور یہ کلپ جو ہے نا یہ صبح صبح کا ہے تقریباً سات بجے کا کیونکہ جب میں سو کر اٹھی تو بہت مزے کی بارش ہو رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کیا آج ناشتہ بنایا جائے تو پھر میں نے ناشتے میں بنائے آلو کے پراتھے جس کے لیے میں نے آلو کو ابالیا اور اس میں ڈالے پیاس، ہری مرچے، ہرا دھنیا، نمک، سرک مرچ اور دڑا مرچ اور گرم مسالہ، چاٹ مسالہ، زیرہ اور ان سب کو ڈال کے میں نے کر لیا اچھا سا میکس جب میں نے مکسٹر تیار کر لیا تو مجھے پتا چلا کہ آٹا تو گوندا نہیں ہوا تو پھر میں نے صبح آٹا بھی گوندا اور پھر لیکن یہ تھا کہ آٹا تھا تازہ تو مجھے پراتھے بنائے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی لیکن پھر بھی بن گے پراتھے تو پراتھے یہ ہے کہ بارش کا موسم تھا تو صبح صبح آلو کے پراتھے کھانے کا نا تو بہت ہی مزہ آیا لیکن خیال میں نے تو نہیں کھائے میں نے اپنے لیے سے بنایا تھے سینوچ وہ یہ آلو کے مکسٹر کھائی تو یہ ہے کہ باقی بچوں نے جو ہے نا وہ آلو کے پراتھوں کا ناشتہ کیا تھا یہ ہے کہ تھوڑا صبح ہیوی ناشتہ ہو جائے نا تو پھر کافی ٹائم جو ہے نا آپ کا گزر جاتا ہے پتہ ہے بچے بھی گھر ہیں کرونا کی وجہ سے تو صبح میں ان کو ذرا ہیوی ناشتہ دے دیتی تاکہ آرام سے جو ہے نا تین چار بجتی کرنا دوپیر کا کھانا پھر بچوں کو کھاتے ہیں تو پھر یہ جا رہے ہیں میرے ہسمن آفیس تو اس وقت بھی تقریباً صبح کے نو بجرے لیکن بارش سٹل بارش ہوئی جا رہی ہے اور تقریباً سارا دن ہی بارش رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے روک جاتی تھی اور پھر ہونے لگ جاتی تھی تو ادھر اب میں اپنے پودوں کو چیک کر رہی جب ہسمن چلے گئے تو دروازہ بند کر کے جب میں اندر آئی نا تو سب سے پہلے میں نے آکے اپنے پودوں کو ہی چیک کیا کہ پودوں کو دیکھ لوں کیونکہ جب میں بڑی عیت کے بعد آئی تھی نا تو ایک ہفتے کا گیپ پڑا تھا تو ان کو پانی وغیرہ نہیں دیا گیا تھا تو گرمی بھی بہت زیادہ تھی تب تو میرے سارے پودے جو تھے نا وہ خراب ہو گئے تھے لیکن شکر اب جب سے یہ برسات کا موسم آیا ہے نا تو دوبارہ سے جو پودے ہیں نا وہ ہرے بھرے ہونا شروع ہو گئے میں نے تو سب پودوں کی کٹنگ کر دی تھی تو لیکن اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے نا گروہ کرنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ سے ہرے بھرے ہو رہے ہیں تو مجھے نا پہلے بہت بہت زیادہ شوق تھا پودوں کا لیکن اب تھوڑا کم ہو گیا ہوئے پہلے تو بس جب دل میرا تھوڑا گھبراتا تھا نا تو میرے جو ہوتا تھا کہ میں اپنے پودوں خرید ہوں یا پودے اور لے کر آؤں یا بس پودوں میں لگی رہو تو میرا بہت اچھا ٹائم گزرتا تھا تو ویسے آپ بھی کرے گا یہ ایکسپیرینس کہ آپ بھی جب پودوں کے پاس جاتے تو آپ کو کیسے فیلنگ آتی ہے مجھے تو بہت اچھی فیلنگز آتی ہے پودوں میں اور یہ ہے میرا ناشتہ اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں نے اپنے لیے پراتھا نہیں بنایا تھا میں نے سینوچ بنا لیا تھا کیونکہ پراتھا کچھ زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد شروع ہو گئے گھر کے کام اور وہی سب سے پہلے کچن سمیٹنے کے لیے میں آئی تو سب سے پہلے میں نے دھوے برتن اور پھر اس کے بعد جا کے میں نے باہر گراج ساف کیا کیونکہ یہ ہے کہ پودوں کو جب پانی دینا ہوتا ہے تو پھر سارا کچھ گیلا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رام سے میں دھو بھی لیتی ہوں اس کو اور پھر اس کے بعد دسٹنگ وغیرہ یہ ہے کہ بچوں نے کی اور سارے گھر کی دسٹنگ تقریباً جو ہے نا ہفتے میں دو سے تین دفعہ ہو جاتی ہے اگر یہ ہے کہ روز کے روز تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ ہفتے میں دو سے تین دفعہ دسٹنگ کر لیتے ہیں تو گھر جو ہے نا صاف ہی رہتا ہے تو ہیلپر تو تھی نہیں گھر میں تو بچوں کو یہ کام کرنا پڑا میرے ساتھ تو ہیلپر سے مجھے یاد آئے کہ میری ہیلپر نا ایک دن مجھے کہتی ہے کہ نا میرا گھر جانے کو دل نہیں کرتا تو میں نے کہا کیوں کہتی میری جو امی ہے نا وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا ہر وقت مارتی رہتی ہیں تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنے ابو سے کیوں نہیں کہتی تو مجھے کہتی ہے کہ ابو جو ہے نا وہ پھر امی جو ہے نا ابو کو کہتی ہے تو ابو مجھے اور زیادہ مارتے تو اس لئے میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت نہ باہری را کروں میں گھر نہ جایا کروں تو اس سے زین میں آیا ہے کہ بچوں کے لئے جو گھر ہوتا ہے وہی سب سے سیف جگہ ہوتی ہے جب آپ کو اپنی سیف جگہ پر ہی آپ کا دل نہ لگے تو پھر آپ بچے کہاں پر جائیں اور یہ ہے کہ بچے باہر اپنا دل لگانے کے لئے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر کیا پتا کہ ان کو کس طرح کے لوگ ملے اچھے برے ہر طرح کی دنیا میں لوگ ہیں تو یہ ہے کہ گھر کا جو محول ہے وہ اچھا بچوں کے لئے رکھنا چاہیے فرینڈلی محول رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کا جو دل لینا وہ گھر میں لگے نہ کے باہر اور پھر اس کے بعد دپیر کا کھانے کی تیاری ہے دپیر کے کھانے میں آج بنے تھے مصر چاول کیونکہ مصر چاول ایک تو یہ ہوتا ہے لائٹ ہوتے ہیں اور اوپر سے جلدی بن جاتے ہیں اور ہم سب کو ویسے بھی نہ بہت پسند ہے اور میں نے آج بنایا تھے جی چاولوں میں ویسے براؤن رائس بنایا تھے وائٹ رائس نہیں بنایا تھے کیونکہ براؤن رائس بس یہ ہوتا ہے کہ چاولوں کی کریونگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ میں براؤن رائس بنا لوں وائٹ رائس نہ بناؤں کیونکہ وائٹ رائس زیادہ کھانے سے نا ویسے ہی نا جسم پھولنے لگ جاتا ہے اور ویسے بھی آج کل میں نوٹ کر رہی کہ تھوڑا نا دوبارہ سے مٹاپا آ رہا ہے تو اس لیے میری کوشش ہے کہ براؤن رائز کھاؤں جو چاولوں کی کریونگ ہے نا وہ براؤن رائز میں پوری ہو جائے یہ تھا کہ آج کا دن جو صحیح تھکا دینے والا تھا کیونکہ گھر کے ابھی تقریباً سارا کام اور پس بچے جب گھر ہونا تو کام ختم بھی نہیں ہوتے جتنی مرضی گھر کو سمیٹ لو گھر بکھرا ہی رہتا ہے بس حسن جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نی چیزیں سمیٹتا وہ جہاں بیٹھا ہے اسے اپنے اٹھ گر سارا کھلارا ڈال دینا اور اسی طرح اٹھ کے چلے جانا ہے اور پھر اینڈ میں جی میں نے اپنے لیے بنائی چائے تاکہ چائے پی اور تھوڑی سی اپنی تکاور دور کی جائے اور پھر مسئلہ وہی ہے نا کہ چائے جو ہے نا سوکھی پی نہیں جاتی خالی تو پھر یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے بسکٹس پنگائے ہوئے تھے تو وہ لیے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ